ستمبر دوہزار پانچ اور کنگھی کی شکل نہیں دیکھی اور دکھ کی بات تو یہ ہے کہ پاکستان داخل ہونے والے اس قیدی کی زبان بھی کٹی ہوئی تھی لیکن اس سب کے باوجود اس کی آنکھوں میں عجیب سے چمک تھی پاکستانی حکام کے جانب سے ابتدائی کاروائی کے بعد ان تمام قیدیوں کو فارق کر دیا گیا سارے قیدی اپنے اپنے گھر کو روانہ ہو گئے لیکن یہ بوڑھا قیدی اپنے گھر جانے کی بجائے ایک عجیب منزل کی تلاش میں نکل پڑا کامتے اور ناتواہتوں سے وہ ٹوٹے ٹوٹے الفاظ لکھ کر اپنی منزل کا پتہ پوچھتا رہا اور ہر کوئی اسے غریب سائل سمجھ کر اس کی رہنمائی کرتا رہا اور یوں یہ بوڑھا شخص پاکستان آرمی کی آزاد کشمین ریجمنٹ تک پہنچ گیا وہاں پہنچ کر اس نے ایک عجیب دعویٰ کر دیا اس دعویٰ کے پیش نظر اس شخص کو ریجمنٹ کمانڈر کے سامنے پیش کر دیا گیا کمانڈر کے سامنے پیش ہوتے ہی اس بوڑھے ناتواہ شخص میں نہ جانے کہاں سے اتنی طاقت آ گئی کہ اس نے ایک جوان فوجی کی طرح کمانڈر کو سلیوٹ کیا اور کاغذ پر ٹوٹے ہوئے الفاظ میں لکھا سپاہی مقبول حسین نمبر تین تین پانچ ایک تین نو ڈیوٹی پر آ گیا ہے اور اپنے کمانڈر کے حکم کا منتظر ہے کمانڈر کو کٹے ہوئی زبان کے اس لاغر ناتواہ شخص کے اس دعوے نے چکرہ کر رکھ دیا کمانڈر کبھی اس کاغذ پر لکھی اس تحریر کو دیکھتا اور کبھی اس شخص کو جس نے ابھی کچھ دیر پہلے ایک جوان فوجی کی طرح اسے سلیوٹ کیا تھا ملہوم ہوا کہ بہادر سپاہی مقبول حسین کو انیس سو پینسٹھ کے جنگ میں بھارت نے جنگی قیدی بنا لیا تھا سپاہی مقبول حسین کو چالیس سال بھارتی جیلوں میں قید رکھا گیا مقبول حسین کا فوجی نمبر تین تین پانچ ایک تین نو تھا اس پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے اور ملکی راز افشا کرنے کے لیے اس پر شدید تشدد کیا گیا مگر انہوں نے اپنی زبان سے ایک بھی ایسا لفظ جاری نہ کیا جس سے وطن عزیز کی سلامتی کو نقصان پہنچ سکے سپاہی مقبول حسین کی بہادری اور ثابت قدمی نے بھارت کے فوجی افسروں کو پاگل کر کے رکھ دیا تھا جب انہوں نے دیکھا کہ مقبول حسین کوئی راز نہیں بتاتا تو اپنی تسکین کے لیے اس کو تشدد کا نشانہ بنا کر کہتے تھے کہو پاکستان مردہ باد اور سپاہی مقبول حسین اپنی ساری طوانائے کٹھی کر کے زور سے نعرہ لگا تھا پاکستان زندہ باد جب بھارتی فوجیوں کو جنجھوڑ کر رکھتے تھا وہ تائش میں آ کر چلانے لگے اور پاکستانی مقبول حسین کو پاگل پاگل کہنے لگ دے کہ یہ پاگل پاکستانی فوجی اپنی جان کا دشمن ہے سپاہی مقبول حسین نے جواب دیا ہاں میں پاگل ہوں اپنے ملک کے ایک ایک ذرے کے لیے پاگل ہوں اپنے ملک کے ایک ایک کونے کے دفاع کے لیے پاگل ہوں ہاں میں پاگل ہوں اپنے ملک کے عزت اور وقار کے لیے پاگل ہوں سپاہی مقبول حسین کی زبان سے رکھ لے ان الفاظ نے دشمنوں کے ذہنوں پر ہتوڑوں قوار کیا آخر انہوں نے اس زبان سے بدلہ لینے کے لیے فیصلہ کر لیا اور سپاہی مقبول حسین کی زبان کرتی یہاں تک کہ دشمن فوج نے ان کی زبان بھی کرتی اس عظیم قربانی کے وجہ سے سپاہی مقبول حسین کو ستارہ جرت سے بھی نوازا کیا اور انہیں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ایک ڈراما بھی بنایا کیا جو 2008 میں ٹی وی ون اور پاکستان ٹیلی ویجن پر نشر کیا گیا پاک فوج کے یہ عظیم غازی گزشتہ شب انتقال کر گئے پوری قوم اس وقت افسوس پہ ہے اور اظہار افسوس کر رہی ہے اور ان کی آنکھیں عشق بار ہیں آئی ایس پی آر کے مطابق سپاہی مقبول حسین کو آج مکمل فوجی عزاز کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا ہے آرمی چیف جنرل کمر زعوید بازوہ نے سپاہی مقبول حسین کے انتقال پر اظہار افسوس بھی کیا ہے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے